موسیقی موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے مصنوی کا فن، عدبی اور تہذیبی اہمیت موضوع پر سبخ پیش کیا جا رہا ہے مصنوی عربی زبان کا لفظ ہے یہ لفظ مصنع سے مشتخ ہے جس کے لغوی معنی دو دو کیا گیا یا دو دو کے ہیں اس کے ہر شیر کے دونوں میسرے ہم خافیہ ہوتے ہیں اور ہر شیر کا خافیہ دوسرے اشار کے خافیے سے مختلف ہوتا ہے مصنوی کے تمام اشار ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں چونکہ ہر شیر کا خافیہ دوسرے اشار کے خافیے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر شیر میں دونوں مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں اس لیے اسے مصنوی کا نام دیا گیا مصنوی کی حیات کو سمجھنے کے لیے مصنوی گلزار نسیم کے چند شیر پڑھئے پورب میں ایک تھا شہنشاہ سلطان زین الملک زیجا لشکر کشو تاشدار تھا وہ دشمن کشو شہریار تھا وہ خالق نے دیئے تھی چار فرزند دانا آخیل زکی خیردمن امید کے نخل نے دیا بار خرشید حمل ہوا نمدار پہلے شیر میں خافیہ ہیں شہنشاہ زیجا دوسرے شیر میں تاشدار اور شہریار تیسرے شیر میں فرزند خیردمن اور چوتھے شیر میں بارو نمدار اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مصنوی کے ہر شیر کے دونوں میسرے ہم خافیہ ہیں اور ہر شیر کا خافیہ پیچھلے شیر کے خافیے سے مختلف ہے مصنوی میں ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے مگر بہت کم ہوتا ہے دوسرے شیر میں ردیف کا استعمال ہوا ہے یعنی تھا وہ ردیف ہے تاجدار اور شہریار خافیہ ہیں مصنوی کے اس نظام خافیے سے ہٹ کر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مصنوی نگاروں نے چند اجزہ یا ارکان کو بھی مصنوی میں شامل کیا ہے یہ اور بات ہے کہ تمام مصنوی نگاروں نے ان کی سختی سے پابندی نہیں کی البتہ کچھ نہ کچھ اجزہ تمام مصنویوں میں مل جاتے ہیں عام طور پر مصنویاں ان اجزہ پر مشتمل ہوتی ہیں میر حسن کی مصنوی سہر البیان میں سب سے پہلے حمد ملتی ہے حمد کے بعد نات منخبت مناجات تعریف سخن مدھا شاہ آلم بادشاہ غازی بہدر کی مدھا وزیر الممالک نواب آصف الدولہ بہدر کی اجزو انکسار مصنف اور ارز کرنا داستان کے انوانات کے تحت اشار کہے گئے ہیں پھر اصل خصہ شروع کیا گیا ہے یہاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شاعر مصنوی کا اصل خصہ شروع کرنے سے خبل مختلف انوانات کے تحت اشار کہتا ہے انہیں مصنوی کے اجزہ میں شمار کرنا چاہیے ہر مصنوی میں کم و بیش یہ اجزہ پائے جاتے ہیں مصنوی میں اشار کی تعداد متین نہیں ہوتی چونکہ خصیدہ اور غزل کی طرح اس میں ایک ہی خافی کی پابندی نہیں ہوتی اس لیے شعورانیں طویل طویل مصنویاں لکھی ہیں اب ہم مصنوی کی اخسام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مصنوی کا میدان دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں بڑا وسیع اور ہماگیر ہے اس میں اخلاقی قصے مذہبی موضوعات تصوف کے مسائل سیاسی و تاریخی واقعات مہیمات و میدان کارزار کے ہنگا میں تہذیبی اور سماجی زندگی کے نقشے مناظرِ خدرت کی کیفیہ اور عشقیہ داستانیں پیش کی گئی ہیں مصنوی کے موضوع کا دائرہ واقعی بڑا وسی ہے اس میں مضامین کی کوئی تخصیص نہیں ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے مضمون اردو مصنوی کا دکنی دور میں دکنی مصنویوں کو چھے حصوں میں تخصیم کیا ہے ایک رزمنا میں دو عشقیہ داستانیں تین سچی کہانیاں چار عشقیہ آبیتیاں پانچ اخلاقی الفلسفیانہ مصنویوں اور چھے صوفیانہ تمثیلی مصنویوں ڈاکٹر گوپیچن نارنگ نے اپنے مخالے ہندوستانی خصوں سے معخوص اردو مصنویوں میں مخامی موضوعات پر مشتمل مصنویوں کو چھے حصوں میں یوں تخصیم کیا ہے مذہبی مصنویوں مثلا رامائن اس جگنات خشتر دوسری تاریخی مصنویوں مثلا علی نامہ از نسرتی تیسری وہ مصنویوں جن میں ہندوستان کے معاشرتی قوایف و آثار کی تفصیل ملتی ہے مثلا شاہ حاتیم میر راغب فائز خائم چانپوری اور شیر علی افسوس کی مصنویوں ہولی کی تعریف میں چوتھے وہ مصنویوں جو ہندوستان کے فطری مظاہر یا موسموں کے بارے میں ہیں مثلا سودا کی مصنوی گرمی کے بیان میں میر کی مصنوی در مظمت برشگال پانچوی وہ مصنویاں جن میں حب الوطنی کے جذبات پائے جاتے ہیں مثلا حضرت شاہ مراد کی مصنوی در بیان لاہور سورت کی تعریف میں ولی کی مصنوی چھتے وہ مصنویاں جو ہندوستانی خصے کہانیوں سے ماخوز ہیں اردو مصنوی کے موضوات میں تنوو ہے بہت سی مصنویاں ایسی بھی ہیں جنہیں کسی ایک موضوع کے تحت رکھنا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ان پر بے ایک وقت ایک سے زائد نو کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لیے موضوع کی مناسبت سے مصنوی کی حد بندی کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں بخول امداد امام اصر مزامین کے اعتبار سے جو عصد اس انف شائری کو حاصل ہے کسی اور سنف کو نہیں ہیں ہر طرح کے داخلی اور خارجی مزامین اس میں گنجائش پاتے ہیں امداد امام اصر نے مصنویوں کو موضوع کے اعتبار سے حضب زیل حصوں میں تخصیم کیا ہے رزمی مزامین بزمی مزامین حکمت آموز مزامین تصوف آمیز مزامین متفرخ مزامین متفرخ مزامین کے تحت بہت سی مصنویوں اور موضوعات کا احاطہ ہو سکتا ہے کوئی شعبہ فکر و عمل ایسا نہیں ہیں جس پر اردو میں مصنوی نہ لکھی گئی ہو عشق و مذہب سے لے کر ملی خومی اور سماجی مسائل تک لا محدود موضوعات پر مصنویہ کہی گئی ہیں تاہم مصنوی کا اصل مزاج داستان عشق کا بیان ہے اور اس کا خاص وصف واقعہ نگاری ہے اس نقطے نظر سے آپ مصنوی کو ایک منظوم عشقیہ داستان کہہ سکتے ہیں کیونکہ مصنوی بنیادی طور پر ایک داستان ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی عہد کی معاشرت سے مربوط ہوتی ہے مصنوی نگار میں غیر معمولی خوبت بیان ہونا چاہیے اسی سے وہ کہانی کو پیش کرتے ہوئے شروع سے آخر تک پڑھنے والوں کی دلچسپی کو برخرار رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے اب ہم مصنوی کے فن پر گفتگو کریں گے پلوٹ اسناف سخن میں مصنوی کی بڑی اہمیت ہے یہ سنف بیانیا شاعری کی میرا سمجھی جاتی ہے اس کے لئے ربط و تسلسل بہت ضروری ہے مصنوی میں واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس لئے تسلسل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے چنانچہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ مصنوی کا ہر شیر دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط اور جڑا ہوا ہو اس میں کسی طرح کا جھول نہ ہو کردار نگاری چونکہ خصہ افراد کی مدد سے آگے بڑھتا ہے اسی لئے مصنوی میں کردار نگاری کی اہمیت بہت زیادہ ہے خصے کی دلچسپی میں اضافہ کرداروں ہی سے ہوتا ہے مصنوی میں مختلف طفخے اور عمر کے لوگ ہوتے ہیں یہاں بادشاہ بھی ہیں وزیر بھی شہزادے شہزادیاں بھی ہیں وزیرزادے اور وزیرزادیاں بھی آخا بھی نوکر بھی بچے بھی جوان اور بڑھے بھی عالم بھی ہیں جاہل بھی مختلف پیشوں کے لوگ بھی ہیں غرص ہر ایک کی طرز زندگی مختلف اور گفتگو کا دھنگ جدا ہوتا ہے باکمال شاعر وہی ہے جو تمام کرداروں کو اس طرح پیش کرے کہ وہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ سامنے آئیں ان میں زندگی کی حرکت ہو اور وہ شاعر کے ہاتھوں کٹ پتلی نہ بن جائیں بلکہ زمانے اور ماحول کا اثر ان پر ہو جذبات نگاری ایک مصنوی میں مختلف کردار ہوتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ رول ہوتا ہے ہر کردار کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے مختلف مواخے اور حالات کے اعتبار سے ہر ایک کے جذبات کی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے منظر نگاری مناظر کی حقیقی تصویر کشی سے خصے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے یہ تصویر کشی جس خدر حقیقت سے خریب ہوگی اسی خدر اثر انگیز ہوگی منظر دربار کا ہو ہو کے باغ کا صبح کا منظر ہو کے شام کا بہار کے موسم کا منظر ہو کے خضاں کا کوہسار کا ہو کے آپشار کا ان کی فطری تصویریں پیش کی جائیں تو ان کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے تصنو اور مبالغے سے منظر نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا زبان و بیان مصنوی میں طرز اظہار بڑی اہمیت رکھتا ہے موضوع کے اعتبار سے زبان کا استعمال ہونا چاہیے بزم کے بیانات میں جہاں شیری لبو لہجہ ضروری ہے وہیں رزم کے بیان میں پر شکو الفاظ اور بلند آہنگی کا ہونا ناگزیر ہے پر تکلف طرز کے مقابلے میں سادہ پر کارنداز بیان زیادہ اہمیت رکھتا ہے اب تک آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں مسنوی کا میدان بڑا وسی ہے بخول مولانا شبلی انواع شاعری میں یہ سنف تمام انواع کی بنسبت زیادہ مفید زیادہ وسی زیادہ ہماگیر ہے شاعری کے جس قدر انواع ہیں سب اس میں زیادہ خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں جذبات انسانی مناظر خدرت واقعانی گاری اور تخیل ان تمام چیزوں کے لیے مسنوی سے زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں آسکتا اس میں حسن و عشق کی داستانوں سے لے کر تصوف و مذہبی تعلومات کو تک پیش کیا گیا ہے اس میں غزل کی دلفریبی بھی ہے خصیدے کا شان و شکوہ بھی گیتوں کا لوچ اور حسن بھی یہ خارجی پہلو کو بھی خوبی کے ساتھ بیان کر سکتی ہے اور داخلی جذبات و قیفیات کو بھی اس میں خارجیت اور داخلیت کی دوئی میٹھتی نظر آتی ہے احسن مار حروی نے مسنوی کی اہمیت پر اس طرح اظہر خیال کیا ہے نظم کی تمام اصناف میں مسنوی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے اس کی عسط اس کی ہماگیریت اور اس کے فوائد سب سے زیادہ اور سب پر حاوی ہیں جذبات انسانی مناظر خدرت تاریخی واقعات جس خوش اسلوبی اور روانی سے مسنوی میں سما سکتے ہیں ان کی اتنی گنجائش کسی اور سنفے سخن میں نہیں اردو شاعری کی اصناف میں مسنوی اس اعتبار سے بھی امتیاز رکھتی ہے کہ وہ واقعات مناظر کیفیات اور زندگی کی ہما جہد پہلوان کی ترجمانی مربوط اور منظم انداز میں کرتی ہے اس میں معنی آفرینی جذبات نگاری اور منظر کشی کے بہترین نمونے خدم خدم پر ملتے ہیں رزم و بزم خلوت و جلوت اخلاقی اور روحانی مسائل عشق و محبت خدرتی مظاہر اور منظر کی تصویر کشی کا حق مسنوی نگاروں نے ادا کر دیا ہے ایک اچھی مسنوی لکھنا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے بڑی ریاضت ربت خیال احساس تناسوب ذوخی ترتیب و تنظیم اور فنی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے عبدالخادر سروری لکھتے ہیں مسنوی میں کہنے کو ایک خصہ واقعات کا ایک گھڑا ہوا سلسلہ خیالی اور اکثر اوقات فوق الفطرت یا خلاف خیال سے افسانہ ہو سکتا ہے لیکن واقعات کے جوڑنے اور ان کو انجام تک پہنچانے یعنی ان کے ارتخاب میں حیات کے بہت سے حسین اور خبی پہلو آ جاتے ہیں اس میں ڈرامائی مواقع بیان اور مرخنگاری کی شاعری کی توضیحات تربیہ شاعری کی شگفتگی حزنیہ شاعری کی اثر اندازی رزمیہ اور خصیدے کا تم تراخ غزل کی دلگدازی غرص سب کچھ سما سکتے ہیں مسنوی کو اس اعتبار سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ اس میں تہذیبی اور سماجی زندگی کی اکاسی کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے ہر مسنوی نکار نے اس میں زندگی کے مختلف اور متعدد پہلووں کو پیش کرتے ہوئے اپنے اہد کی روح کو اسیر کر دیا ہے یہی بات ہے کہ اس میں ہماری تہذیبی اور سماجی زندگی کے لا زوال مرخے محفوظ ہیں اگرچہ مسنویوں میں ایسے شہروں اور ممالک کا بیان ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے بعض ایسے خطوں کا بھی تذکرہ ہے جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے تاہم ان میں ہندوستان کے شہروں کی روح جلوہگر نظر آتی ہے مسنوی میں پیدائش سے لے کر موت تک بہت سی رسموں بہت سی تخاریب بہت سی عیدوں اور تہواروں کا بیان ملتا ہے ان میں جا بجا ہندوستانی تہذیب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسنوی جس خدر کامیابی کے ساتھ خارجی دنیا کے واقعات اور اس دور کی تہذیبِ معاشرت کے رنگارنگ پہلووں کو پیش کر سکتی ہے کوئی اور سنف پیش نہیں کر سکتی مسنوی نگار خواہ وہ کسی بادشہ شہزادے کے عشق کی داستان پیش کرے یا جنوں اور پریوں کا تذکرہ کرے وہ اپنی کہانی کے تاروپوت تیار کرتے ہوئے اپنے عہد کی سماجی زندگی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا عام طور پر مسنوی کا ہیرو کوئی شہزادہ اور ہیروین کوئی شہزادی ہوتی ہے اس لیے اس میں درباری زندگی کا اکس نظر آتا ہے یہاں وزیر وزیرزادے وزیرزادیاں بھی ہیں مختلف علوم و فنون کے ماہر بھی رمال نجومی اور جوتش بھی سید عبدالباری کا خیال ہے کہ مسنوی کو ہم درباری عدب کی ایک نمائندہ سنف خرار دے سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا سارا وجود عمرہ بادشاہوں اور وزیروں اور شہزادوں کے گرد رخص کرتا ہے اور اس کے کردار عام طور پر مثالی نویت کے ہوتے ہیں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے ہندو معاشرے میں یہی طبقہ مرکزی اہمیت کا حامل تھا تہذیب و تمدن کے جملہ مظاہر اس کے مرہونے منت تھے عوام الناس کی نگاہ اس پر ہمیشہ اور ہر معاملے میں اٹھتی تھی چنانچہ اس عہد کے خصے کہانیاں بھی اسی پر مرکز ہوتی تھی جس دور میں یہ مسلمیاں لکھی گئی ہیں اس دور میں لوگ علم نجوم پر غیر معاملی بھروسہ کرتے تھے جوتش رمال نجومی وغیرہ مستقبل کے بارے میں حکم لگاتے تھے نجوم سے دلچسپی معاشرت کا ایک جزوے خاص تھا اس میں عوام اور خواست کی تخصیص نہیں تھی جین بھوت دیو پری وغیرہ پر لوگوں کو اتخاد تھا لوگ بڑے ضعیف الاتخاد تھے تواہم پرستی کا یہ رجحان کسی ایک طبخے یا گروہ تک محدود نہیں تھا آپ خطب مشتری پڑھئے یا سہر البیان اور گلزار نسین ان کے متعلقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دور میں علم نجوم اور نجومیوں کی زندگی کے معاملات میں بڑا دخل تھا زائچہ بنانے کا رواج آم تھا ویلادت کے وقت بچے کا زائچہ تیار کیا جاتا تھا سب نو زائدہ یعنے بچے کے مستقبل کے بارے میں جاننے کے مشتاق ہوتے تھے محمد خلی خطب شاہ کی ویلادت پر فعل دیکھی جاتی ہے ابراہیم خطب شاہ جب خلی خطب شاہ کو تختتہ سومتا ہے اس وقت بھی فعل دیکھی جاتی ہے جب خلی خطب شاہ میری خان کو بنگالا کی بادشاہی سومتا ہے اس وقت بھی فعل دیکھی جاتی ہے گلزار نصیم میں تاج الملک کی پیدائش پر بھی فعل دیکھی گئی سہر البیان میں بادشاہ کی نامرادی کو دور کرنے کے لیے اہل دربار یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں نجمیوں کی رائے لی جائے صرف یہی نہیں رمال اور برہمن بھی طلب کیے جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے علم کی مدد سے امید کا پیغام دیتے ہیں خوش ہوتے ہی طفل مہجبی سے ثابت یہ ہوا ستارہ بھی سے پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھو اس کو پھر دیکھنا سکے گا کسی کو سہر البیان کے یہ اشار دیکھئے نجمی اور رمال اور برہمن غرس یاد تھا جن کو اس رب کا فن بلا کر انہیں شہکنے لے گئے جو ہی روبرو سب وہ شہکے گئے بادشاہ ان سے پوچھتا ہے نصیبوں میں دیکھو تو میرے کہیں کسی سے بھی اولاد ہے یا نہیں یہ سن کر وہ رمال تالے شناس لگے کھینچنے زائچے بے خیاس دھری تختی آگے لیے خور رہات لگا دھیان اولاد کا اس کے ہاتھ جو پھیکین تو شکلیں کئی بیٹھی مل کئی شکل سے دل گیا ان کا کھل جماعت نے رمال کی عرض کی کہ ہے گھر میں امید کے کچھ خوشی کئی مسنویوں میں جشنی ولادت سالگیرہ شہزادوں کی بسم اللہ کی تخریب کا ذکر ملتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہزادوں کو کن علم کی تعلیم دی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کو کن موضوعات علم سے دلچسپی تھی ولادت کے موقع پر محفلے رخص و سرور آرستہ ہوتی زیافت کا احتمام کیا جاتا لوگ حضب مرتبہ خلط انعام اور جاگیریں پاتے تھے جشنی طرب کے موقع پر محلوں میں مشک زافران اور عبیر بچھائی جاتی تھی اور راستوں پر ذربفت کمخواب اور اطلس بچھائی جاتے تھے خطو مشتری میں محمد خلی خطوشاں اور سہر البیان میں بے نظر کی ولادت کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے میر حسن نے بے نظر کے جشنی ولادت کی بڑی امدہ تصویر پیش کی ہے پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ وہ عوض شاہید دور حکومت کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مختلف ساز اور سازندوں مختلف فرخوں اور خدمت گزاروں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے ان کی خدمات امتیازات اور درباری زندگی کی واضح تصویر سامنے آتی ہے کئی مسنویوں میں شادی کی مختلف رسومات کو بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے نسرتی نے گلشن عشق میں تاریف آرائش محفل کے عنوان سے جو شیر کہے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شادی بیعہ کے موقعوں پر محلوں کو کس طرح سموارا جاتا تھا آرائش اور زبائش کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی تھی محلات کو کس طرح منخش کیا جاتا تھا شادی کے موقع پر آلی شان منڈوے تانے جاتے تھے خیمتی خالین بچھائے جاتے تھے نفی اس تکیے بھی رکھے جاتے تھے آسمان گیریاں بھی لگائی جاتی تھی نسرتی نے زیافت کے بیان میں مختلف کھانوں اور ترکاریوں کا ذکر کیا ہے اس نے جن پکوانوں کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی دکن میں پکائے جاتے ہیں میر حسن نے سہر البیان میں شہزاد بینظیر اور شہزادی بدر منیر کے اغد کا منظر بڑی خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے شادی کی تمام رسم کا ذکر کیا ہے کئی مصنویوں میں ملبوسات اور زیورات کی تفصیل بھی ملتی ہے سہر البیان کے چند شرم لحظہوں ان میں زیورات کی تفصیل دیکھئے وہ ترکیب اور چاند سا وہ چمن وہ بازو پہ ڈھلکے ہوئے نورتن جڑاؤ وہ بالے کے حالے کا رشک وہ موطی کے مالے کے آشک کا عشق وہ آنکھوں کی مستی وہ مجگان کی نوک کرن پھول کی اور بالے کی جھوک وہ موطی کا دولڑ وہ موطی کا ہار صدا عشق غم دیدہ جس پر نیسار لگا دھک دھکی پچ لڑا ست لڑا سراسر گلے حسن اس کے پڑا جڑاؤ دمکتی وہ چمپا کلی رہے جس سے الماس کو بے کلی اگرچہ مصنویوں میں دور دراز ممالک کا ذکر ہے لیکن اس میں جو ماحول پیش کیا گیا ہے وہ ہندوستانی ہے ان مصنویوں میں ہندوستانی معاشرت کا اکس ہے ان میں یہاں کا رہن سہین یہاں کے محلات امارتیں زیافتیں ملبوسات اور زیورات کا جو ذکر کیا گیا ہے ان میں مخامی رنگ موجود ہے مصنویوں میں اخلاقی اناثر کی کارفرمائی بھی ملتی ہے ہماری تہذیبی زندگی میں اخلاقیات کو بڑا دخل رہا ہے مصنوی نگاروں نے اپنی مصنویوں میں مصور کن واقعات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق کا درز بھی دیا ہے وچی خطب مشتری میں کہتا ہے انسان کو ہمیشہ اللہ پر توقل کرنا چاہیے توقل خدا پر جو کرتا اہے وہ ہرگیس نہیں کس تے ڈرتا اہے حریس ہمیشہ زلیل ہوتا ہے جو کوئی بلحوس ہور تمادار اہے وہ ہرگیس نہیں کس تے ڈرتا اہے دنیا سرائفانی ہے اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دائم رہنے کا نہیں ٹھاریاں نہیں کوئی آیا ہے دوباریاں میر حسن سہر البیان میں کہتے ہیں صدا عیش دوران دکھاتا نہیں گیا وقت پھیر ہاتھ آتا نہیں کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں صدا ناو کاغذ کی چلتی نہیں غواسی مینا ستونتی میں کہتا ہے ہرس آدمی کا تو ناپاک ہے اسیل کون صدا شرم کا دھاک ہے رکھے شرم جس کا صدا ذل جلال سکے ظلم کرنے کو کس کا مجال یہ دنیا کری نئی وفائی کسے نہ بھاوے گی یو آشنائی کسے بھلا ہے جو خائم اچھو اپنی کھاٹ سلامت اچھو گھونگڑی اور تاٹ مسنوی کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے یہ سنف بیانیاں اور توضیح شاعری کی میراج ہے مسنوی کہنے کے لیے غیر معمولی فنی مہارت درکار ہے زبان و بیان پر غیر معمولی خدرت کی ضرورت ہوتی ہے مسنوی نگاروں نے جذبات نگاری اور منظر نگاری میں اپنے فن کا کمال دکھایا ہے اصری رسم و رواج کی کامیاب تصویر کشی کی ہے اور اپنے اہد کی تہذیبی اور سماجی زندگی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اپنے ماحول اور معاشرت کی متحرک اور زندہ تصویریں پیش کی ہیں اردو مسنویوں میں بڑا تنبو ہے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جسے مسنوی کا موضوع نہ بنایا گیا ہو مسنوی نگاروں نے تعریف سخن یا تعریف خامہ کے انوان سے جو شیر کہے ہیں اس سے ان کے تنخیدی نقطے نظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس سلسلے میں خطوب مشتری کا ذکر کرنا بے جانا ہوگا وجہ نے خطوب مشتری میں در شہرہ شیر گویت کے انوان کے تحت جو شیر کہے ہیں ان میں شیر کی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے نکو کر تن لی بولنے کا حوص اگر خوب بولے تو ایک بید بس اگر فام ہے شیر کا تجھ کو چھن جنہیں لفظ لیا ہور مانے بلند اگر خوب محبوب جنسور ہے سوارے تو نور علانور ہے ہنرمند اس کو کھیا جائے گا جو کوئی اپنے دل سے نوالیائے گا نکو بول مضموط تو ہور کا کہ کالا ہے دو جگ میں مو چور کا عام طور پر مصنوی نگاروں نے اپنے خیالات اور تجربات کو بغیر کسی تکلف کے پیش کیا ہے ان کے انداز بیان میں سادگی اور روانی پائی جاتی ہے انہوں نے امدہ تجبیحوں استیاروں مختلف سناتوں اور مہاوروں کا استعمال برمحل اور بڑی امدگی سے کیا ہے ناظرین او عزیز طلبہ ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے مصنوی کا فن عدبی اور تہذیبی اہمیت موضوع پر سبخ پیش کیا گیا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے گا ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدراباد پانچ سیفر 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 تین دو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی